نمسکار شام کے پانچ بجنے کو ہیں میں ہوں پنکچ بھارگو دھائی مہینے کے بھی تور اپنی دوسری جمہو کشمیر یاترہ پر پردھان منطری نریند مودی نے لے اور کرگل میں جوانوں سے ملاقات کی اور دیش کی رکشہ کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کی سینکوں کے بیچ پردھان منطری نے کہا کہ اب پاکستان میں سیدھی لڑائی کی طاقت نہیں رہی اور اسی وجہ سے اب وہ آتنکوادیوں کی آر میں صد ید میں جھٹا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکشہ بل یوٹ سے زیادہ آتنکواد کا شکار ہو رہا ہے ایک تو سرہت سے سٹالے اوپر سے چاروں طرف ایر فورس اور سینہ کے جمال اس محول میں جب پردھان منطری نے بولنا شروع کیا تو ان کا انداز پاکستان کو للکارنے والا تھا لے الادھاک کی پہلی یاترہ کے دوران مودی نے وائیو سینہ اور سینہ کے جوانوں سے ملاقات کی اس ملاقات میں پردھان منطری مودی نے بھارتی سینہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پاکستان کی حرکتوں پر تگڑا چھوٹ کیا ہمارا در آدھا کہ ہمارے پڑتش واق means ہمارے پڑتش عن کی موانسین لوگ обсجام بمولی موڈی نے آتنکواد کے خلاف دنیا کے سب ہی ملکوں کو ایک جوٹ ہو کر مجبوطی سے لڑنے کی اپیل کی اس موقع پر موڈی یہ جتانے سے نہیں چوکے کہ انہیں جتنی چنتہ دیش کی ہے اتنی ہی دیش کی حفاظت کرنے والوں کی بھی لوگ سبح چناؤں کے دوران اور اس سے پہلے بھارتی سینہ کے پاس اصلہوں کی کمی کے مددے نے تول پکڑا تھا جمو کشمیر کی دھرتی سے پردھان منطری نے مجبوط اور آدھونی تقنیق سے لیس ہتھیاروں سے لگدک سینہ کا بھروسہ دیا پردھان منطری نے بھارتی سینہ کو آدھونی تقنیق والے بہترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کو لے کر اپنی پرتی بدھتا پھر دوہر آئی مخیر کے روپ میں آپ کے ساتھی کے روپ میں آپ کو بشوار دلاتا ہوں یہ دیش آپ کے ذکر میں آپ کے دیش کے لیے آپ کے سامتھ کے لیے صدا سرودہ گرب کرتا ہے وہاں اپنی دوسری کشمیر یاترہ میں موڈی لہے کے علاوہ کرگل بھی گئے موڈی نے مشکل حالات کے بیچ ڈٹے رہنے والے سینکوں کی دشواریوں کا بھی ذکر کیا موڈی نے ایک بار پھر راستری اے یودھر اسمارک کے نیرمان کا وادہ دور آیا اس کے علاوہ انہوں نے رکشہ اتپادن کے کشیتر میں دیش کو آتما نیربھر بنانے کا بھی بچندیا مردھان منتری بننے کے بعد لے میں موڈی کا الگ انداز نظر آیا اپنے شپت گرہن کے دوران نواز شریف کو نیوطہ دینے والے موڈی نے ساری ڈپلومیشی سے کھوٹ نیتی کی نئی دشا تیہ کی تھی اس کا اثر تب بھی نظر آیا جب بھارت کی سیمہ سے چناب ندی میں بہ کر ایک پوجی پاکستان پہنچ گیا اور تمام اندیشوں کو لٹ سہی سلامت لوٹ آیا اب بھارتی پتہ منتری کے تازے بول پر کانگریس اسے بیانبازی سے زیادہ کچھ نہیں مان رہی جو اس سرکار کی کوٹ نیتی جس کے بارے میں چناؤں کے دوران یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہماری بہت مسکلر کوٹ نیتی ہوگی وہ مسکلیریٹی کہاں گئی شانتی اور سرکشہ بھارتی پردان منتری دونوں ہی مورچے پر دیش کو مجبوط دیکھنا چاہتے ہیں موڈی کی کشمی ریاترہ یہ سندیش دینے میں کامیاب رہی ہے پردان منتری نارندر موڈی نے لڈاک میں اپنے دونوں باشنوں کے دوران پاکستان کے بارے میں کوئی شبد نہیں بولا لیکن لڈاک میں جوانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو سلا دی کہ وہ یہ سب بند کر دے اور ساتھی جوانوں کو کہا کہ وہ اور ستر کتابرے تاکہ دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے خالد حسین کارگل آئی بین سیون